ہائی ایویون آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زیادہ یمی اور بہت ہی جلدی سے بن جانے والی چکن یخنی پلاؤ کی ریسپی جو کہ بہت ہی زیادہ یمی بنتی ہے تو اس ایت آپ اسے ضرور ٹرائی کریں پریانی تو ہم لوگ ہمیشہ بناتے ہی ہیں اس بار کچھ نیا ٹرائی کریں گے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سات سو گرام باسمتی چاول لیا ہے اسے میں نے اس مگ سے میں نے دو مگ لیا ہے بہت اچھے سے اسے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد ہمیں اسے آدھے گھنٹر تک بھیگو کے رکھ دینا ہے بھیگنے سے چاول بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اب یہاں پہ میں نے سات سو گرام چکن لیا ہے جتنا چاول لیا اور تنا چکن لیا ہے یہ سات سو گرام چکن ہے اس کے پیسز میں نے میڈیم رکھے ہیں چلیے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کچھ گرم مسالے جس میں گرم مسالے میں میں نے چار سے پانچ لانگ لیا ہے ایک پڑی لائچی تین سے چار سوکھے لال مید چار گرینی لائچی اور کچھ دالچینی اور ان سب کو اس میں ایٹ کر لے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ گوٹا لہسن ہے سچھیل کے میں نے اس میں ایٹ کر لیا ہے اب ہم ایٹ کریں گے ایک کٹے ہوئے پیاس چوپلی میں نے اسے رفلی کاٹ لیا ہے پڑے بڑے سائز کے وہ ڈال دیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمبہ صوف یہ ظیرہ نہیں ہے یہ صوف ہے وہ ڈال دیں دو چمچ کھڑا دھنیا اور ان سب کو ایٹ کریں گے ایک بڑا مک پانی اب نیکس میں ہمیں ایٹ کرنا ہے دو بڑے چمچ نمک نمک کم مٹ ڈالیے گا کیونکہ ہماری یخنی پھیکی پھیکی لگے گی بس ان سب کو بہت اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے پاتھ ہی سے ہمیں ڈھک کر دس سے پندرہ منٹ تک کوک کرنا ہے جس سے چکن کی ساری یخنی باہر آ جائے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میں نے لو فلیم پر اسے بوائل کیا ہے تو یہ بلکل تیار ہے چلیے اب کیس کے فلیم کو آف کر دیتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس یخنی سے چکن کو پیسز کو سپریٹ کر لینا ہے تو ایک ایک کر کے ہم سارے چکن کے پیسز کو باہر نکال لیں گے 80% چکن کے پیسز کو سپریٹ کر لینا ہے تو بس ایک ایک کر کے ہم سارے چکن کو سپریٹ کر لینا ہے یہاں پہ ہمارا چکن سٹاک ریڈی ہو گیا ہے اور میں نے چکن کو سپریٹ کر لیا ہے اب ہمیں سٹاک کو کیا کریں گے ایک چھنی سے چھان لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں جو گرم مسارہ ڈالاتا نا وہ الگ ہو جائے اور ہمارا یقنی چھن کے اکتم سپتہ سپائن ہو جائے تو بس ایک چھنی کے مدد سے آپ اس سے چھان دیں یہاں پہ ہمارا چکن سٹاک بلکل ریڈی ہے اب نیکس میں ہم لے گے ایک کوکنگ پین اس میں ہم ایٹ کریں گے دو بڑے کپ اوائل اور اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے دو سائز کٹے ہوئے پیاس اور پیاس کو ہمیں بہت اچھے سے براؤن کرنا ہے اسے ہمیں لائٹ پنک نہیں کرنا ہے بلکل براؤن کلر تک کرنا ہے دیکھئے دھیرے دھیرے پیاس اپنی کلر چینج کر رہی ہے تو بلکل ہمیں ایسے ہی کلر چاہیے اب آپ کو سارے پیاس کو اوائل سے باہر نکال لینا ہے اسے سپریٹ کر لینا ہے اوائل میں ہم ایٹ کریں گے سیم کرم مسالہ جو ہم نے سٹارٹنگ میں یکنی بنانے کے لیے ڈالا تھا وہ یوز کر لے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ لہسا ندرک کا پیسٹ اور اسے ہمیں ڈالنے کے بعد 10 سے 15 سکنڈ تک ہمیں اسے لو فلیم پر بھول لینا ہے جس سے لہسا ندرک کا کچھا پن بہت اچھے سے ختم ہو جائے اب ہم نیکسٹ میں ایٹ کریں گے چار سے پاس تیکھی ہری مرچ ہری مرچ تیکھی ہوگی تو یخنی پلاؤ بہت ہی تیسٹی بنے گی تو کوشش کریں کہ آپ تیکھی ہری مرچ ہیوز کریں اور اسے بھی ڈال کر ہمیں 10 سکنڈ تک اچھے سے فرائی کر لینا ہے نیکسٹ میں ہم ایٹ کریں گے تین بڑے سائز کے کٹے ہوئے ٹاماٹر اور ٹاماٹر ڈالنے کے بعد بھی ہمیں اسے ایک پر اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے فرائی کیے ہوئے پیاس جو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا وہ ایٹ کر لیں اس میں اور بہت اچھے سے ہمیں ایک منٹ تک اسے لو فلیم میں بھول لینا ہے جس سے ٹاماٹر بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے یہاں پر میں نے ایک منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے آتھا کب دہی یہ نورمل پلین دہی ہے وہ یوز کریں اور ان سب کو بہت اچھے سے آپ کو مکس کر لینا ہے اور فلیم کو آپ کو لو رکھنا ہے ہائی فلیم میں ہمیں یہ سب نہیں کرنا ہے تو بس ان سب کو بہت اچھے سے بھون لیں بھوننے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر لیں گے آپ ایک بار ضرور ٹیسٹ کر لیں کیا آپ کا نمک زیادہ ہے یا کم اب اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے چکن جو ہم نے چکن سٹاک سے نکال کے رکھنا تھا وہ ایٹ کر لیں اور ایٹ کرنے کے بعد اسے ہمیں ہائی فلیم پر پندرہ سے بیس سکن تک بھون لینا ہے جس سے چکن میں اچھے سے مسالہ ایٹ ہو جائے اب اس کا لیڈ لگا کر ہمیں اسے ایک منٹ تک لو فلیم پر کوک کر لینا ہے ایک منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی جس میجرمنٹ سے میں نے چاول یوز کیا تھا اسی میجرمنٹ سے میں نے چار کپ پانی یوز کر رہی ہوں اگر آپ کا سٹاک کمل ہو جائے تو آپ اس میں نورمل پانی ایٹ کر کے پانی برابر مزرمنٹ کے ساتھ ایٹ کر لیں ایٹ کرنے کے پاتھ اسے بوائل آنے تک ویٹ کریں جیسے ہی بوائل آ جائے گا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے بھیگے ہوئے چاول اور بھیگے ہوئے چاول کو ایٹ کرنے کے پاتھ بہت ہی آرام سے ہمیں ایک پر اچھے سے اسے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے پاتھ آپ اس ٹائم بھی ایک پر اس کا نمک چیک کر لیں کم ہے یا زیادہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور بہت اچھے سے مکس کرنے کے پاتھ اب ہم اس کے فلیم کو ایک منٹ کے لیے ہائی رکھیں گے جب تک تھوڑا پانی اس کا ڈرائی نہ ہو جائے اس کے پاتھ ہم اسے لو فلیم کریں گے تو بہت اچھے سے ہمیں اس کا لیڈ لگا لینا ہے اور لیڈ لگانے پر ہمیں اس کو ہائی فلیم پر اسے کوک کر لینا ہے تو یہ دیکھئے ہائی فلیم جیسے ہی پانی ڈرائی ہوا تھا میں نے فلیم کو لوگ کر لیا تھا اور ہمارا چاول یخنی بن کے بہت ہی زبتس تیار ہوا ہے اس کے دانیں اگدم کھل کھل کے آئے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے یہ بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے اس میں یہ دیکھنے میں بہت ہی سمپل لگتا ہے پر یہ جب آپ اسے کھائیں گے نا تو یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ یمی لگتا ہے آپ پریانی ایک پلیٹ کھائیں گے اور اس یخنی پلاؤ کو آپ دو پلیٹ کھا سکتے ہیں یہ اتنا یمی لگتا ہے تو بس اب کیا کریں گے نا جب اس کا پانی برابر ہو گیا ہے مطلب یہ ڈرائی ہو گیا ہے تو اب اسے ہمیں ایک تاور رہ دیں گے اور تاور رہ دیں گے جس میں اس کے چاول جو تھوڑی بہت بھی کڑی رہے گی نا وہ سوفٹ ہو جائے گی اور کھلی کھلی ہو جائے گی اس سے پہلے آپ چاہے تو کو اس میں فوٹ کلر ایڈ کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے بس یہ بس دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے فرائی کیاوے اونین وہ ڈال دیں پنرہ منٹ کے دم کے بعد یہ بلکل تیار ہو جائے گا تو بس ایک تاور رہ دیں نیچے اور رکھنے کے بعد اسے ہمیں دس سے پنرہ منٹ تک دم کر لینا ہے ہینہ بنانا اسے بہت ہی آسان تو اس اید آپ اسے ضرور ٹرائے کریے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مجھ جائیے تھانکس فور واشنگ